موسیقی 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 سوال ہے اور خاص کر کانگریسی مسلمانوں سے کہ اس وقت وہ کہاں تھے جب نبی کشان میں مسلسل گستا کی کی واردہ تے پیش آ رہی تھی رامگیری مہاراج نتیش رانے اور یپناڑ اور بھی ایسے بہت سارے لوگوں نے کیونکہ آج کل تو یہ ٹرین چلا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے رہو انہوں نے صرف راحل گاندی پر بدزبانی کی اس لئے تمہیں فریاد درج کرنے کی ضرورت پڑی مزید تاجب کی بات تو یہ ہے کہ تمام کانگریسی مسلمان ریاست کی سطح پر فریاد درج کرنے جمع ہوئے ہیں پچھلے دو سالوں سے زائد ارسہ غزرہ مسلمانوں پر مستقل حملے کیے جا رہے ہیں اس وقت تو یہ مسلمان کہیں نظر نہیں آئے لیکن اب راحل گاندی پر توہینہ مزالفاز استعمال کرنے پر ان کے جذبات مجروع ہو جاتے ہیں اتحاد دوز نے ہمیشہ ٹپو سلطان پر آواز اٹھائی ہے تمام ترکی اتصو منائی جاتے ہیں اگر منائی نہیں جاتا تو ٹپو اتصو جب مسلمان نبے فیصد وٹنگ کے ذریعے کانگریس کو کرناٹک میں مضبوط بنا رہی ہے تو آخر پارٹی نے کیا مسلمانوں کو لے کر ذہنیت بنا لی ہے کہ مسلمان کہاں جائیں گے ان کو تو جھک مار کر کانگریس کو ہی تو وٹ کرنا ہے ہم اس بات کا بھی اتراب کرتے ہیں کہ کانگریس ایک ماتر سیکلور بڑی پارٹی ہے جو نفرتی بھاجپا کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن مسلمانوں کا اپنا ایک وجود بھی تو برقرار رہے ہیں کس طرح کا رویہ مسلمانوں کو لے کر کانگریس کر رہی ہے کہیں تو سوچنا ضروری ہو جاتا ہے ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ کانگریس پارٹی ضرورت نہیں مجبوری ہے پر کیا مجبوری اس حد تک بھی نہ ہو لہٰذا کانگریس کے بزرگ قائدوں کو اور خاص کر مسلم لیڈروں کو چاہیے کہ جو وقار عزت مسلمانوں کی پہلے تھی اسے پھر سے باہر کیا جائے اس طرح ہم سب کو گرانٹ نہ لیا جائے کہ انہیں تو دوسرا راستہ ہی نہیں ہے یہ نہ سمجھے کبھی کبھی حالات سکت پیسے لے لینے پر مجبور ضرور کر دیتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں کچھ لوگ اپنے ضمیر کا سعودہ کر کے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے قدموں میں جھوک جاتے ہیں اپنا مفات ہی ان کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے دینی رہبروں کا بھی علمیاں کچھ الگ نہیں ہے چناؤ کے وقت سیاسی پارٹیوں کو اوٹ دینا گویا فرض قرار دیا جاتا ہے کچھ مولیویوں نے تو جمعہ کے خدوے میں کہا کہ اگر آپ کانگریس کو اوٹ نہیں دیں گے تو حشر کے میدان میں گریبان پکڑا جائے گا مطلب حد ہو گئی کہنے کا مطلب کچھ حد سے زیادہ ہی لوگ بول جاتے ہیں اتنا تو ضرور ہے کہ مسلمانوں کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں لیکن ضرورت زمین پر محنت کی ہے حالات کو سمجھتے ہوئے اقدام کی ضرورت ہے آج اتنے سارے تماشے یا ازمائشے ظلم ستم کے پہاڑ دیکھنے کے باوجود وہ تمام دینی رہنمہ کہیں نظر نہیں آتے جو چناؤ کے وقت مسلمانوں کو پھلا پارٹی کو اوٹ ڈالنا گویا شہادت دینے کے ورابر کہا جا رہا تھا بھاچ پا جیسی پھر کا پرست پارٹی کا مقابلہ اکیلا مسلمان نہیں کر سکتا یہ ہم سب جانتے ہیں دگر اور بھی مذاہب کے لوگ ہیں جنہیں ہمیں ساتھ میں لینا ہوگا اور ویسے بھی عیش پرستی میں ڈوبی قوم کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے اس کے لیے تو دیوانگی کے حد تک دین سے محبت ہونی چاہیے جو کہیں نظر نہیں آتی کانگریس میں جو ایمانداری سے وفاداری کے ساتھ کانگریسیت نبھا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ دینی معاملے میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھو بس اور مسلمان تمہیں ایک ساتھ ہی تو آواز اٹھانی ہوگی اگر آپ کے کسی سکائیت پر انگلی اٹھتی ہے تب ہی آپ اعتجاج یا مقدمے درج کرنے لگیں گے تو تمہاری ایمانی قیفیت پر سوالیاں نشان اٹھنا بھی لازم ہو جاتا ہے کانگریس پارٹی کو بڑے ہی سنجیدگی سے مسلمانوں کے مسائل پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے پورے ملک میں مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جو پوری ایمانداری کے ساتھ کانگریس کے ساتھ کھڑی ہے بھاچپا مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے لیکن بجائے مسلمان ان کے اکسانے کی ساجش کو سمجھ کر خاموشی اکتہر کرے مسلمان اتنان سیتی روی کی مخالفت میں آگیا ہے دیگر سماج کے لوگوں کو آگے کرے کیا دیگر سماج کے لوگوں کا راہور گاندی لیڈر نہیں ہے تو پھر صرف مسلمان ہی کیوں فریاد درج کرنے میں پیش پیش ہیں اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی توہینہ مضالفاز احتمال کر رہا ہے تو یہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کانگریس میں موجودہ لنگایت کربر ڈلیت وککلیگا مراتا اور دیگر غیر مسلم لوگوں کو آگے آ کر بڑے پیوانے پر اعتجاج کرنا ہوگا کیونکہ سب کو مل کر تو سومیدان اور اس ملک کو بچانا ہے کیا مسلمانوں کی صرف ذمہ داری ہے اس کا اثر بھی ہوگا صرف مسلمان یہ اعتجاج میمورینڈم یا شکایت درج کرنے میں پیش آتے رہیں گے تو پھر کاپرت بھاشپا کو پھر موکہ مل سکتا ہے اگر مذہبی دروی کرن کو خط پ کرنا ہوگا تو غیر مسلم بھائیوں کو ہی آگے آنا ہوگا جو کانگریس میں موجود ہے پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھما پھر آ کر کچھ مسلم ہی نظر آتے رہتے ہیں دیگر بڑے لیڈر نہ تو ٹی پو جینتی یا پھر اے پی جی عبدالکرام جینتی میں نظر آتے ہیں کانگریس وہوں نے میں محض دو چار افراد ہی گھومتے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی مسلمان رہتے ہیں لہٰذا ریاستی سطح پر جو مسلمان فریاد درج کر رہے ہیں اس میں صرف مسلمان نہ رہے اگر مان بھی لیا جائے کہ اقلیتی شعبے سے ہی دینا ہے تو دیگر منورٹیز کے لوگ کہاں ہیں جس میں جین بھی آ جاتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں مطلب اب مسلمان صرف کچھ محدود کاموں کو انجام دیتے ہوئے کانگریس میں نظر آ رہے ہیں اوپر بڑے لیڈروں کو اب مسلمانوں کی حیثیت کا اندازہ بھی آ چکا ہے کہ یہ قوم محض ایک بھیڑ بن چکی ہے یہاں لیڈر نہیں رہتے صرف ووٹرز رہتے ہیں جو چناؤں کے وقت صبح کی نماز کے بعد لمبی لمبی کتھارے لگا کر کانگریس کو ووٹ کرتی ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ